سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں تو آپ جب پوچھ رہے تھے ہم اسے کہ رمضان کی آپ کی کیار روٹی ہیں تو میں نے سوچ ہے ہاں جیسے کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے برڈز کو اینیمالز کو کھانا ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین بتا لیتے ہیں کی کیا روٹین ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم سہری کے وقت سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چار بجے گھر والے مجھے اٹھانا شروع کرتے ہیں پاندہ سمنہ میں یہاں کھول جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں فریش ہو جاتا ہوں اس کے بعد سہری کرتا ہوں سہری کرنے کے بعد سیدھا اوپر آتا ہوں اپنے برڈز کے پاس ان کے پاس آ کر ان کو دانہ وغیرہ ڈالتا ہوں دانہ ڈالنے کے بعد میں ایسا کرتا ہوں نیچے جاتا ہوں نیچے جا کر فجر کی نماز پڑھتا ہوں فضل کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہوں پھر اڑتا ہوں میں دوپہر کو ایک دو بجے تب اٹھ کر میں یہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اوپر آتا ہوں ان کو ایک نظر دیکھ کر جاتا ہوں دیکھنے کے بعد زہر کی نماز پڑھتا ہوں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپلوڈ کرنا ہوتا ہے جو ایک دن پہلے گنایا ہوتا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد میں ایسی اثر ہو جاتی ہے ایسی اثر کی نماز پڑھتا ہوں دوبارہ اوپر آ جاتا ہوں اوپر آ کر اپنے مصہوم سین برز کو دیکھتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑی سی مستی کرتا ہوں کھیلتا ہوں اور نیکس ڈے کے لیے اپنا ایک ویڈیو بناتا ہوں ولوگ بنانے کی بار پھر ایسے کرتا ہوں ساتھ میں جب ولوگ بنا رہا ہوتا ہوں تو مغربت والے ٹائم لے جاتا ہے نیچے جاتا ہوں جا کر پڑھتا ہوں دسترخان میں گھر والوں کی ہیلپ کروا دیتا ہوں پھر ایسے کرتے ہیں کہ ایسے ہی مغرب کی ازان ہو جاتی ہے دسترخان پر بیٹھتے ہیں روزہ افتار کرتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر مرے موبائل پر تھوڑا سا کام ہوتا ہے میں موبائل پر تھوڑے سا بیزی ہو جاتا ہوں کام کرتا ہوں عشاء ہو جاتی ہے عشاء کی نماز کے لیے پہلے تب سے دودھ بھلا جاتا ہے دودھ لیتا ہوں بیٹھنے لیے اپنا بستر بغیرہ کرتا ہوں اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہوں پھر کھانا کھاتا ہوں کیونکہ میں افتاری میں کھانا نہیں کھاتا پھر کھانا کھا کے چائے پیتا ہوں پھر اس کے بعد موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہوں جو بلوگ منایا ہوتا ہے اس کو نیکس دے کے لیے اس کی ایڈٹنگ بغیرہ کر کے رکھ لیتا ہوں پھر بیسے ہی بارہ ایک بڑھ جاتے ہیں اور میں سکوڑ جاتا ہوں یہ ہے جی میری پوری گیلی روٹین اور اس میں میں بہت زیادہ بیسے تھک جاتا ہوں کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے دوسرا آپ نے ان برز وغیرہ کو ان کو بھی ٹائم پر دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز اوکے کرنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی میری روٹین تو اسی کے ساتھ بلوگ کو مطلنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگر میں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل اللہ حافظ